انسان تو چلی رہے ہیں اور ایک گریب نماز کے حج و عام سے ایک کتہ گلگامہ سے کالے کلر کا ہی جماعت میں جو میں چل رہا ہے کئی کتے چل رہے ہیں ایک خواجہ کا کرم ہے انسان تو انسان جانور بھی خواجہ کی نام پہ بھیدہ ہے یہ محبت ہے میرے خواجہ کی اور آسکی ہے میرے خواجہ کی آسکی میں انسان تو چل رہے ہیں ایک جانور مقادن میں جس کو بولنا نہیں آتا وہ بھی اس سبر میں مولا حسین کے صدقے میں چل رہا ہے یہ میرا خواجہ جانے وہ کتہ ہے یا کوئی خواجہ ہے باوہ کتب جو ہیں وہ جانشین ہے یہ گریب نواز ہیں سرکار گریب نواز کے جانشین ہیں اور ایسا مانا جاتا ہے کہ سرکار گریب نواز کے عرص کے اندر باوہ کتب بھی جو دلی سے پیدل خود آیا کرتے تھے علم لے کر کے تو اسی روایت کو دائم قائم رکھنے کے لیے یہ فقیر فقرہ جو ہے وہاں سے آتے ہیں سسکرائب کیجئے حضر الرحمہ چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی جانکاری آپ تک پہنچ سکے ہلو اور بیلکم دوستو میں حضر الرحمہ چینل دوستو جو مستان ملنگ لوگ حضرت خواجہ قریب نواز رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیدا جا رہے ہیں ان مستان ملنگوں کے ساتھ میں میں بھی اجمیر شریف جا رہا ہوں دوستو ابھی ہم لوگ یہاں سے آگے کی طرف جائیں گے اور آپ یہ جو جگہ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ جگہ ہماری آج کی دوپیر کی منزل ہے آج ہم لوگ دوپیر میں یہاں پر رکے تھے آپ اس طرف دیکھ سکتے ہیں اس طرف ہم لوگوں نے دوپیر کا کھانا کھایا ہے اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے آج دوپیر میں کھانا بنایا ہے اور کھانا بنا کر کے ہم نے یہاں پر کھایا ہے اور جماعت کے جو لوگ ہیں جو پیدل چل رہے ہیں وہ لوگ یہاں سے نکلنے کے لیے ابھی تیار ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو لوگ پیدل چل رہے ہیں وہ لوگ پرچہ مبارک کو لے کر کے آگے کی طرف جانے کے لیے تیار ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہماری آج کی دوپیر کی منزل ہے آج ہم لوگ دوپیر میں یہاں پر رکے تھے یہ اس جماعت کی گاڑی ہے اور اس گاڑی میں جتنے بھی ضرورتمند سامان ہے وہ تمام سامان اس گاڑی میں ہے جیسے کھانے پینے کے برتن ہو گئے بیستر وغیرہ ہو گئے اور بھی جو بھی ضرورتمند سامان ہے وہ تمام سامان اسی گاڑی میں ہے اور یہاں پر ہم نے آگ جلایا ہے کیونکہ ابھی سردی بہت زیادہ ہو رہی ہے تھنڈ کافی زیادہ جو لوگ چل رہے ہیں جو اس سفر میں شامل ہیں ان لوگ کو کافی زیادہ تھنڈ لگ رہی ہے اسی لیے جہاں پر بھی لوگ رک رہے ہیں جہاں پر بھی جماعت والے رک رہے ہیں جہاں پر بھی کافلا رک رہا ہے وہاں پر آگ کو جلایا جا رہا ہے کیونکہ تھنڈ کافی زیادہ ہو رہی ہے آگ جلا کر کے آگ کے قریب میں بیٹھ کر کے لوگوں کو تھوڑا بہت تھنڈی سے رہت مل رہی ہے اسی لیے ایسے ہی آگ وغیرہ جلا لیتے ہیں جتنے بھی کافلے والے چل رہے ہیں وہ تمام کافلے والے کچھ اس طرح سے آگ وغیرہ جلا لیتے ہیں اور آگے قریب میں بیٹھ جاتے ہیں تاکہ تھنڈ سے تھوڑی سی راہت مل جائے تو چلے دوستو ابھی ہم آگے کی طرف چلتے ہیں اور آگے کا کیا منظر ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں دوستو ہم لوگ دوپہر میں منہورپور میں رکے تھے اور ابھی ہم ہماری رات کی منزل کی طرف جا رہے ہیں اور یہ آپ منظر دیکھ سکتے ہیں ہائیوے روڈ کا ابھی ہم جیپور ہائیوے روڈ پر ہے یہ جیپور کا ہائیوے روڈ ہے اور ابھی ہم ہماری رات کی منزل کی طرف جا رہے ہیں دوستو ابھی ہم لوگ روڈ کو پار کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم اس طرف جائیں گے دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو مستان ملنگ لوگ پیدل اس سفر میں شامل ہے جو مستان ملنگ لوگ پیدل جا رہے ہیں ان لوگ کو یہاں پر کمبل دیا جا رہا ہے سب ہی لوگ کو یہاں پر کمبل دیا جا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں جتنے بھی لوگ اس پیدل سفر میں شامل ہیں جو لوگ پیدل چل رہے ہیں ان لوگوں کو یہاں پر کمبل دیا جا رہا ہے ابھی بہت ہی تھنڈا موسم ہے کافی زیادہ تھنڈ ہو رہی ہے اسی لیے یہاں پر کمبل دیا جا رہا ہے لوگوں کو دوستو ابھی ہم لوگ چاندوازی پہنچ گئے ہیں آپ یہ جو جگہ دیکھ رہے ہیں دوستو اس جگہ کو چاندوازی کے نام سے جانا جاتا ہے اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سامنے جمعات کی گاڑیاں کھڑی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک جمعات کی گاڑی ہے اور آگے جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ الگ جمعات کی گاڑی ہے السلام علیکم حضرات مولا مولا سلامت رکھے پنجتن پاک کے صدقے میں اور اس ٹیم ہم چاندوازی نگر پہنچ گئے ہیں چاندوازی پہنچ گئے ہیں چاندوازی کے جشٹ باجوں میں درگاہ ہے حضرت سید بابا قدب الدین بکتیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا چلہ شریف ہے چھڑی والے سب یہیں پہنچیں گے حاجری دیں گے اور دعائیں خیر کریں گے اور پرچم پیس کریں گے دروار میں جہاں سے چلے تھے وہاں سے حضرت خاجہ قدب الدین بکتیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا چلہ مبارک ہے چاندوازی میں یہ چلہ مبارک ہماری مندل سے آج کی جہاں سے ہم چلے ہیں وہاں سے یہ مندل کتنی دوری پر ہے 40 کلومیٹر سے 40 کلومیٹر کا سفر ہے یہ آج کا ابھی پہنچے ہیں اور ابھی یہاں رکیں گے یہاں سے 4-4.30 بجے ہم آگے کی اور نکلیں گے اور آگے جو ہے اچھرول میں ہمارا قیام ہوگا پاپا جی آپ کتنے سالوں سے چل رہے ہیں میرے کو تیتیس سال ہو چکے ہیں چلتے ہوئے گریب نواز کے خجل و کرم سے تیتیس سال ہو گئے ہیں چھڑی لے کے چل رہے ہیں اور یہ پونہ سابری کافلہ جو ہے تیرہ سال سے چل رہا ہے اور اس جھنڈے پہ ایک چیز اور بھی ہم نے لکھ رکھی ہے کہ اینڈی خواجہ نماز دو یہ خواجہ کی نوازی سے کہ جو ہم اپنے مریدوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اس کافلے میں چل رہے ہیں مولا پنجتنے پاک کے صدقے میں دعا ہے جتنے بھی ہمارے چاہنے والے ملنے والے اور دوست احباب جو بھی ہیں مولا اس بھارت میں جتنے لوگ رہتے ہیں سب کو مولا سیت تندستی عطا فرماوے یہ گریب نواز کے در پر پرچم چڑھ جائے اور پرچم چڑھتے ہیں ان کی سب کی مولا مراد پوری عطا فرماوے دعائے قبول عطا فرماوے اور بھارت کے اندر قومی ایکتہ مولا حسین کے صدقے میں بنی رہے خواہدے منازمند نیاج مند چھاڑی لے کے جس مقصد سے خواہجہ میں جا رہے ہیں گریب نواز ان کی دعائیں قبول عطا فرماوے ان کی حاجتیں قبول عطا فرماوے ان کے ماں باپ کو سیت تندستی عطا فرماوے ان کے بھائی بہلوں کو مولا سیت تندستی عطا فرماوے اور دندگنی نل ترکی عطا فرماوے مولا ہمارے پیر بھائیوں کو شہت تندستی عطا فرمāوے یہ دنیا میں جتنے بھی سلسلے بید میں ہیں مولا ان سب کو شہت تندستی عطا فرمائوے اور سب کی حاجتیں مراد پوری عطا فرمائوے اور حسیب الرحمان کو بھی شہت تندستی عطا فرمائوے اس کافلے میں چلنے کی ترقی عطا فرمائوے اور حضور قریب نماز کا حجام ہے انسان تو چلی رہے ہیں اور ایک قریب نماز کے حجام سے ایک کتہ گلگامہ سے کالے کلر کا ہی جماعت میں جو میں چل رہا ہے کئی کتے چل رہے ہیں ایک خواجہ کا کرم ہے انسان تو انسان جانور بھی خواجہ کی نام پہ بھیدہ ہے یہ محبت ہے میرے خواجہ کی اور آسکی ہے میرے خواجہ کی آسکی میں انسان تو چل رہے ہیں ایک جانور مکہ جانور جس کو بولنا نہیں آتا وہ بھی اس سبر میں مولا حسین کے صدقے میں چل رہا ہے یہ میرا خواجہ جانے وہ کتہ ہے یہ کوئی فرستہ ہے یہ خدا جانے خدا کا رسول جانے میں نہیں جانتا ہم بدنصیب ہے بدکار ہے جیسے بھی ہے امت احمد نبی چار یار برگرار باستے بابا قلندرہ بیر یار رضا کے باستے الہی ہم سب بے رحم کر محمد مصطفیٰ کے باستے اور ہماری دعاوں کو قبول عطا فرما سہی دانے کربوں بلا کے باستے اور پنجتنے پاک کے صدقے میں مولا سب کو سلامت رکھے جس نے کھنجمت اس چھنو میں کری ہے کسی جماعت کی بھی کھنجمت کری ہے مولا ان کو بھی زندگینی راٹ چوگنی ترقی عطا فرما اور جو رستہ میں لنگر کر رہے ہیں مولا حسین ان کو بھی زندگینی راٹ چوگنی ترقی عطا فرما اور جو ہمارے حضور گریم نماز کے خادم بیدائی کے لئے آئے مولا ان کو حیثیت تندس تھی عطا فرما جو لنگر کر رہے چاہے پانی ملا رہے ہیں مولا ان کی بھی دعا قبول عطا ہم حاجتِ قبول عطا ہم یہ گریب نماز ہے میری انتجا ہے میری دعا ہے اور میری آحاجت نماز ہے یہ گریب نماز آپ کے دربار میں پرچم چڑھنے سے پہلے ان کی مرادوں کو پوری عطا حرمائے اور دیکھئے یہ آس کی خواجہ کی ہے ایک جانور بھی چل رہا ہے یہ عقیدہ ہے عقیدتِ محبت ہے باہد ہے خدا پاک تیری جات ہے باہد ہے خدا پاک تیری جات ہے سکر خدا کا ہم سب چستیاں غلام ہیں شاہ با شاہ لتنبیہ کرم مرتبہ باب لے پنجہ تحر با چنارے پنجہ تحر گیکنارہ حیدری سکی پیر کا درکل اندار اللہ ہو گئی بابا جی پہلے سے لے کر اب تک اس راستے میں کیا بدلہ ہو آیا ہے بابا جی اس راستے میں پہلے سے اتنا بدلہ ہو آیا ہے پہلے کا دور ایسا تھا سنگل روٹ تھی چلتے تھے پرسانیاں بہت آتی تھیں لنگر کے لیے کھانے کے لیے خود بناتے تھے خود کھاتے تھے ابھی تو جمانہ سن جھو گیا روٹے بھی بہت چکلی چکلی ہو گئیں اور تیتیس سال میں ہم نے بہت رد و بدل دیکھی ہے بہت سے کاروان پہلے کم چلتے تھے اب تو کاروان کے اوپر کاروان بڑھتے چلے گئے اور خواجہ جی کی آسکی میں جمانہ چلتا گیا اور چلتے رہیں گے قیامت تک ایک کاؤلا مولا حسین کے صدقے میں چلتا رہے گا ایک خواجہ قطم الدین بختیار کاکی کی سنت ادا کر رہے ہیں مولا ہم سب کو قطم الدین بختیار کاکی کی سنت ادا کرنے کی توفیق اطاف حرماوے اور مولا حسین کے صدقے میں ہم سب کو ساتھ عجت سے اجمیر پہنچنے کی توفیق اطاف حرمائے تو دوستو ابھی ہم لوگ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے چلہ مہارک کے بلکل ہی قریب میں پہنچ گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے حضرت خاجہ قدب الدین بکتیار کاکی رحمت اللہ رہے کا یہ چلہ مبارک ہے یہاں پر تمام مستان ملنگ فقیر فقرہ جتنے بھی اس سفر میں پیدل چل رہے ہیں ان لوگوں کے لیے تمام لوگوں کے لیے یہاں پر لنگر کیا گیا ہے اور تمام لوگ یہاں پر لنگر میں رکیں گے لنگر کھائیں گے اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد پھر یہاں سے آگے کی طرف جائیں گے اللہ محمد جاریہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ اسلام علیکم حضرت یہاں پر ہندوستان میں وہاں سے جتنی بھی بارگاہوں سے اکھٹے ہوتے ہیں بابا کتب میں اور بابا کتب سے یہاں پر آوانہ ہوتے ہیں تو یہاں پر انتظام یہ پچھلے گئے گجستہ کچھ چھے سات سال سے غزر قرید نواز کی خدام ہے ان کی جانب سے ہوتا ہے انتظام یہ جگہ جہاں پر ابھی ہم موجود ہے یہ جگہ جائپور سے کتنی دوری پر ہے یہ جائپور تو تقریباً پچاس کلومیٹر دور ہے اور یہ چلہ ہے سامنے بابا کتب کا چلہ کہا جاتا ہے یہ یہاں پر ایک قبرستان ہے اس کے اندر انتظام ہوتا ہے یہ اور ہر طرح کا انتظام ہے یہاں پر جیسے بابا لوگوں کے نانے دھونے کے لیے بھی معقول انتظام ہے اس کے علاوہ کھانا پینہ چائے ناشتہ جو بھی ہو سکتا ہے وہ سب انتظام معقول طور پر کیا جاتا ہے حضرت یہ جتنے بھی مستان ملنگ فقیر فقہ چل رہے ہیں یہ لوگ کہاں کہاں سے آتے ہیں حضرت یہ تو مختلف پور ہندوستان سے جمع ہوتے ہیں دلی میں یہ آسام سے بنگال سے اور اس کے علاوہ کھائی تو بنگلہ دیش سے جمعاتے آئی ہیں اور ساؤت سے کرناٹک سے ہر جگہ سے آتے ہیں یہ لوگ یہ تمام لوگ آ کر کہ کہاں جمع ہوتے ہیں حضرت یہ سب لوگ آ کر کہ بابا کتب میں جمع ہوتے ہیں محرولی شریف کے اندر جو بابا کتب کی درگاہ ہے بارگاہ ہے وہاں جمع ہوتے ہیں اکھٹے ہوتے ہیں وہاں سے اکھٹا ہو کرے چلتے ہیں فریعہ اور ایسا مانا جاتا ہے کہ سرکار غیر نواز کے ارس کے اندر بابا کتب بھی جو دلی سے پیدل خود آیا کرتے تھے علم لے کر کے تو اسی روایت کو دائم قائم رکھنے کیلئے یہ فقیر فقرہ وہاں سے آتے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تمام مستان ملنگ فقیر فقرہ جتنے بھی اس سفر میں چل رہے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے لنگر کا یہاں پر انتظام ہے اور یہ جتنے بھی مستان ملنگ چل رہے ہیں تمام لوگوں کے لیے یہاں پر انتظام ہے اور یہ تمام لوگ حضرت خاجہ مین الدین حسن چشتی سنجری سمول اجمیری رحمت اللہ علیہ کے سب سے پہلے خلیفہ حضرت خاجہ خدبدین بکتیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی درگا شریف سے یہ لوگ اجمیر شریف کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور ابھی یہ تمام لوگ جیپور کے قریب میں پہنچ گئے ہیں اور آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں دوستو یہ جگہ چاند وازی کے نام سے جانے جاتا ہے سامنے آپ جو چلہ مبارک دیکھ رہے ہیں یہ چلہ مبارک حضور خاجہ خدبدین بکتیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا یہ چلہ مبارک ہے اور سب سے پہلے چھڑی مبارک لے کر کے حضور خاجہ مین الدین حسن چشتی سنجری سمول اجمیری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں خاجہ مین الدین حسن چشتی سنجری سمول اجمیری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے حضرت خاجہ قدبدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ گئے تھے اسی رسم کو اسی رواز کو آج بھی مستان ملنگ فقیر فقرہ ٹھیک اسی طرح سے نباتے ہیں اسی طرح سے پرچہ مبارک کو لے کر کے بڑے ہی عدو اعترام کے ساتھ میں حضور غریب نواز کی بارگاہ میں جاتے ہیں جائپور مولانا زیاؤدین درگاہ ہوتے ہوئے اسلام علیکم حضرت حضرت آپ کی جماعت میں کتنے لوگ ہیں اور آپ کی جماعت کہاں سے چلتی حضرت میری جماعت میں بتیس لوگ ہیں اور میری جماعت دلی سے چلتی ہے دلی کہاں سے یہ چلتی ہے سی کریم اللہ صاحب سے وہاں پر پہلے حاجی لگاتے ہیں اس کے بعد یہ ہے پیچھے جامعہ مججد میں بیک سائیڈ میں کو ایک درگاہ ہے ماں صاحبہ کی ماں فاطمہ کی دو دن وہاں پر قیام ہوتا ہے اس کے بعد وہاں سے چلتے ہیں ہم مٹکہ سا پیر آتے ہیں مٹکہ پیر سے حضرت نجام الدین محبوب الہی آتے ہیں وہاں سے چلتے ہیں مائی شعبہ محبوب الہی کی والدہ کے درگ پہ جاتے ہیں وہاں سے چلتے ہیں تو خوضہ قدب الدین وقت عرقہ کی رحمت اللہ علیہ کے در پہ آتے ہیں ایک رات جو ہے لاشت ہماری جو گجرتی ہے خوضہ وقت عرقہ کی رحمت اللہ علیہ کے پاس گجرتی ہے وہاں سے صبح ہم لوگوں کی قریباً دس بجے روانگی ہو جاتی ہے تو اندھیری موڑ آتے ہیں جہاں پر گریب نواز جب ہندوستان آئے تھے خوضہ وقت عرقہ کی رحمت اللہ علیہ کے بلانے سے ان کی کچھ مجبوریاں تھیں جس وجہ سے بلائیا گیا تھا تو وہاں پر آ کر وہاں پر آگے جتنے اللہ کے ولی اس دور میں تھے سارے ولی وہاں پر اکھٹے ہوئے اور خوضہ گریب نواز کو وہاں سے آگے جانے کے لیے جو ہے سب لوگ وہاں تک چھوڑنے گئے تھے اور ساتھ میں اس دور میں وقت عرقہ کی رحمت اللہ علیہ کو ساتھ گریب نواز اپنے لے جانے کے لیے آئے ہوئے تھے تو لوگوں نے کہا کہ سرکار اگر آپ ان کو لے جاؤ گے تو ہم لوگوں کا کیا ہوگا دلی والوں کا دین کا راستہ یہاں سے سرکار نے آکے ہم لوگوں کو دیا اگر یہی چلے جائیں گے تو ہم لوگوں کا کیا ہوگا تو اس جگہ پر پہنچ کے اس دور میں سارے ولی اکھٹے ہو کے جو ہے نا وقت عرقہ کی رحمت اللہ علیہ کو مانگا گریب نواز سے کہ آپ جو ہے نا ان کو یہاں پر چھوڑ کے جائیے ہم لوگوں کے لیے تو گریب نواز نے پھر وہاں پر وقت عرقہ کی رحمت اللہ علیہ کو چھوڑا اس جگہ پہ ہم لوگ جو ہے نا پہنچتے ہیں وقت عرقہ کی رحمت اللہ علیہ کو اس کے در سے نکل کے وہاں پر کشتم تک قیام کرتے ہیں وہاں سے نکل کے پھر ہم لوگ جو ہے نا سیدھے آگے گرگاؤں راجیب چوک رکھتے ہیں وہاں سے ہم لوگوں کے سارے کافلے کھٹے ہو کے جانا عجمیر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں تو ہم لوگوں پانچ دن ڈلی میں ہم لوگوں کا قیام ہوتا ہے اور تیرہ دن ہمارا راستے کا قیام ہے اس کے بعد تیرہ دن میں ہم لوگ جا کے گریب نواز کے در پہ اپنا اپنا متھا ٹھیک دیں گے چھڑیوں کو پیس کر دیں گے اور وہاں پر رکیں گے چھٹی بھی کریں گے کھیر بھی بنائیں گے نومی بھی کریں گے نومی کی بھی کھیر بنائیں گے اس کے بعد جس کو جو ہے جہاں جانا ہے وہ چلا جائے گا باقی کچھ لوگ جو رہ جاتے ہیں وہ جو ہے آگے خوجہ فقر میں چلے جاتے ہیں گریب نواز کے صاحب جادے کے پاس اور جب آپ کے صاحب جادے کا عرص کر کے پھر لوگ اپنے اپنے گھر کو لوٹ جاتے ہیں یہی ہمارے بجرگوں نے کیا ہے اسی راستے پہ ہم سب چل رہے ہیں اللہ ہم سب کو توفیق دے اور لوگوں کو جڑنے کا توفیق دے اللہ تعالی ہندوستان میں امن چیندہ فرمائے جو پریشان ان کی پریشانی کو دور فرمائے جو بیمار ان کو شفتہ فرمائے پورے ہندوستان کے لیے پورے ملکوں کے لیے دعا کرتے ہیں ہم لوگ جا کے وہاں پر اور گریب نواز کی پناہوں میں چلتے ہیں ہم سب اسلام علیکم احمد اللہ احمد شیطان الرظیم بسم اللہ الرحمنہ شاعة شال ہمارے پاس میں جماعت سے کلکتہ کے لوگ ہیں بردبان کے لوگ ہیں اور یہ لوگ آپ سے آ کر کے کہاں پر ملتے ہیں پہلے ہم خود وہاں پر جاتے ہیں کلکتہ جاتے ہیں بردبان جاتے ہیں ان لوگوں کو ہم لوگ تیار کرتے ہیں جی جماعت وہاں پر جا کے بناتے ہیں جی پھر وائٹ ٹرین ہم جو ہے ان کو دلی لے کے آتے ہیں اور دلی سے پھر ساتھ لے کے چلتے ہیں ساری جماعتوں کے ساتھ دوستو ابھی ہم لوگ حضرت خاجہ قدبدین بکتیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے چلہ مبارک میں پرچم پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں نادی نارا حیدری دوستو ابھی ہم حضرت خاجہ قدبدین بقتیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے چلہ مبارک کے بلکل ہی قریب میں پہنچ گئے ہیں یہ حضرت کا چلہ مبارک ہے انشاءاللہ ابھی ہم آپ کو حضرت کے چلہ مبارک کی زیارت کروائیں گے دوستو یہ حضرت کا چلہ مبارک ہے آپ ہماری ویڈیو کے ذریعے سے حضرت خاجہ قدبدین بقتیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے چلہ مبارک کی زیارت کر سکتے ہیں یہ حضرت خاجہ قدبدین بقتیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا چلہ مبارک ہے ابھی ہم پرچم مبارک پیش کرنے کے لئے جا رہے ہیں یہ آپ اس طرف کا منظر دیکھ سکتے ہیں بڑا ہی خوبصورت یہ منظر ہے یہ آپ روٹ کا منظر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جتنے بھی مستان ملنگ حضور غریب نواز کی بارگاہ میں پیدل جا رہے ہیں ان تمام مستان ملنگوں کے لئے یہاں پر لنگر کا انتظام کیا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تمام مستان ملنگ فقیر فقراء جتنے بھی چل رہے ہیں سفر میں ان لوگوں کے لئے یہاں پر لنگر کا انتظام کیا گیا ہے اس طرف کا بھی آپ منظر دیکھ سکتے ہیں دوستو ابھی ہم حضرت کے چلے مبارک کی زیارت کے لئے اس طرف سے آئے ہیں یہ جو آپ راستہ دیکھ رہے ہیں ابھی ہم اس راستے سے آئے ہیں اور یہ جو آپ راستہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی راستہ حضرت کے چلے مبارک کی طرف آ رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف سے ہوتے ہوئے یہ راستہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہوتے ہوئے راستہ اس طرف سے ہوتے ہوئے یہاں پر یہ راستہ آ رہا ہے اور ابھی ہم اس راستے سے آئے ہیں حضرت کے چلے مبارک کی زیارت کے لئے السلام علیکم میں محمد صفی عورف حاجی مٹی شاہ چستی صابری اور فقیری میں مداری حضرت سید خواجہ ختم الدین بکتہ ورکاکی رحمت اللہ علیہ کے چلے مبارک پر ہر سال کی تنائیس سال بھی ہم نے پرچم پیس کرا ہمارے ساتھ میں اور بھی کافلے کے لوگ موجود ہیں اور یہ سرکار میں پرچم ہم نے سب نے جی بہت سے کافلے والے ہیں ہمارے حل دوانی سے آئے ہوئے ہیں اس کافلے کی بھی لوگ یہاں پرچم پیس کر رہے ہیں سب کے لئے دعائے خیر کرنے کرنے کے لئے اور بھارت کے اندر قومی اختار رہے اس کے لئے دعا کرنے اور بھارت میں ہندو مسلم سی کے سائی سب دو دھرم مالک مولو سب کو سلامت رکھے سب کو دندگنی راچی اگنی ترقی عطا فرمائے ہم اسی ایمان منجل پر پہنچے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کا سکر ادا کرتے ہیں اور برگان دین کا سکر ادا کرتے ہیں گوث اور خواجہ کا سکر ادا کرتے ہیں حضرت سید خواجہ قطب الدین بختیار کا کہ رحمت اللہ علیہ کا بہت بہت سکر ادا کرتے ہیں دعائے کرتے ہیں کہ یہاں تک جیسے عزت عبرو سے سب ہم کافلے والے پہنچے ہیں مولا ہم کو عجمیر تک ایسے عزت عبرو سے کافلے کو پہنچانے کی توفیق ادا فرمائے آفت بلاو سے اسے بھی بلاو سے دسمنوں کی نخاؤں سے ہم سب پرچم والوں کی حفاظت عطا فرمائے اور جائج مقصد قبول عطا فرمائے سب کے ماباپ کو صحت تندوستی عطا فرمائے جن کو کاربار نہیں مولا ان کو کاربار عطا فرمائے جو بیمار ہیں ان کو شفاہ خامل عطا فرمائے ہماری والد والدہ کو صحت تندوستی عطا فرمائے اے مالک جن کی والد والدہ نہیں ہے ان کو قبر کے اندر نور سے بھر دے مولا اپنے مولا حسین کے صدقے میں اے مولا جتنے بھی ہیں موجود جس کے ماں باپ موجود ہیں سب کو شیط تندوسی عطا فرمائیے بہن بھائیوں کو تندوسی عطا فرمائیے جتنے بھی پرچم میں جا رہے ہیں ان کی آل اولاد کو رشتہ دار احبادار کو مولا سب کو شیط تندوسی عطا فرمائے دندگنی راچ چوگنی ترقی عطا فرمائے ایمان کی دولت سے مالا مال عطا فرمائے جیسے سرکار تمہارے در پہ ہم نے پرچم پیس کرا جیسے پرچم لہر آ رہا ہے اس پرچم کے صدقے ہم سب کے قدموں رستہ کو چھوٹی کر دیجئے اور ہم سب کو کامیابی کے لیے دعا کیجئے ہماری حاجتیں پوری ہو جائیں اور مولا حسین کے صدقے میں ہم کو ہر سال آنے کی ہر سال آنے کے لیے شیط تندوسی اللہ سے دل بھائی اللہ اور اللہ کے پیارے رسول سے اور شہیدان کربوبلا کے صدقے جتنے بھی کافلے آئے اے مولا سب کو صدحات عجت عبرو سے پہچاوے اور جس جس نے یہ کافلے کے اندر حصہ لیا نیاد نظروں کا نظرہ نہ لیا مولا ان سب کو ہر بلا ہر مشکلے آسان اطاہ فرماوے دعا قبول اطاہ فرماوے اور دن دگنی راچ چوگنی مولا ترقی اطاہ فرماوے شاہ بچال اتنبیہ کرم مردیہ بابی لے پنجاتا یا لے ان جتن کے پاج نہ ریک نہ رہا ہے دلی یا لے پھر مرشد کا در کلندر دوستو ہم نے حضرت خاجہ قدودین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے چلہ مبارک میں پرچم پیش کر دیا ہے اور ابھی ہم یہاں پر لنگر کھائیں گے اور تھوڑی دے رکیں گے تھوڑی دے رکنے کے بعد یہاں سے ہم ہماری آج کی رات کی منزل کی طرف جائیں گے دوستو ابھی ہم لوگ یہاں پر رکے تھے اور ہم نے یہاں پر لنگر کھایا ہے اور ابھی ہم ہماری رات کی منزل کی طرف جا رہے ہیں دوستو ہم نے حضرت خاجہ قدودین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے چلہ مبارک میں ہم نے لنگر کھا لیا ہے اور ہم نے پرچم مبارک بھی حضرت کے چلہ مبارک میں پیش کر دیا ہے اور ابھی ہم ہماری رات کی منزل کی طرف جا رہے ہیں دوستو ابھی ہم لوگ پہنچ گئے ہیں اچرول آپ یہ جو جگہ دیکھ رہے ہیں دوستو اس جگہ کو اچرول کے نام سے جانا جاتا ہے اور آج رات کو ہم لوگ یہی پر رکیں گے اور یہ ہماری آج کی رات کی منزل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو لوگ پرچم مبارک کو لے کر کے آئے ہیں وہ لوگ یہاں پر سو رہے ہیں دوستو ابھی ہم لوگ پہنچ گئے ہیں اچرول آج کی ہماری رات کی منزل اچرول ہے آج ہم لوگ رات کو یہیں پر رکھیں گے اور کل صبح ہم لوگ یہاں سے آگے کی طرف جائیں گے میں امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ہماری ویڈیو پسنائے گی اور آپ کو ہماری ویڈیو پسنائے گی تو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے ویڈیو کے بارے میں کچھ بولنا ہے تو کمیٹ ضرور کیجئے اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ساتھ بیلائک نمید آباد کیجئے دوستو اگر آپ نے مجھے انسٹاگرام پر فالو نہیں کیا ہے تو آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو ضرور کر لیجئے میں وہاں پر بھی کافی اچھے چھے پوسٹ کرتا رہتا ہوں تو ملتے دوستو کس نیسٹو میں جب تک کے لیے بائی بائی